لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم کی ذات پر اور آپ کی آل پاک پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آنے والا ہے ناظرین حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آل نبی اولاد علی ہیں الحمدللہ حضور غوث پاک کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے لالا چو خوف سے بے نیاز ہو کر صرف رضا الہی کے لئے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ لوگوں کی اصلاح کے لئے وقف کیا اور ان کی آخرت کو سمارنے کے لئے زندگی بھر مصروف عمل رہے اللہ پاک نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بڑی شانوں سے نوازا تھا حضور غوث پاک کی شان دیکھئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ پیداشی طور پر اللہ کریم کے ولی تھے حضور غوث پاک کی شان دیکھئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا سہری کے وقت دودھ پیتے اور پھر غروب افتاب پر روزہ افتار کرتے تھے حضور غوث پاک کی شان دیکھئے کہ پانچ سال کی عمر میں رسم بسم اللہ خانی کی رسم ادا کی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اٹھارہ سپارے قرآن پاک کے زبانی سنا دیئے اور فرمایا کہ میری ماں رحمت اللہ علیہ کو بھی اتنا ہی یاد تھا وہ پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن کر یاد کر لیا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان دیکھئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کا دو رکت نماز نفل ادا کر لیا کرتے تھے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان دیکھئے کہ آپ بہت زیادہ عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے پندرہ سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے اور روزانہ ایک ہزار رکت نفل ادا فرمایا کرتے تھے حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شان اقدس میں ہمارا یہ چینل بھرا پڑا ہے ناظرین درامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور غوث پاک کے وظائف بیان کرنے والے ہیں اس بتائے ہوئے وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا آپ کو اللہ رب العزت اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی اللہ پاک کے پاکیزہ اور نورانی فرشتے حاضر ہو جائیں گے اور آپ کے لئے رزق کا انتظام فرمائیں گے ناظرین گرامی ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہی رزاق ہے اور وہی رزق دینے والا ہے لیکن ہم ایک وسیلہ کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے اسے آپ نے حضور غوث پاک کے وسیلے سے پڑھنا ہے اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جتنی بھی تنگ دستی اور غریبی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی دن وظیفہ کریں تین مرتبہ درود غوثیہ شریف پڑھنا ہے اس کے بعد یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیعن للہ علمدد دیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا اللہ ہو یا سمیعوں کو پڑھنا ہے اس کے بعد درود غوثیہ تین بار پڑھنا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے رزق کی خواہش ہوگی تو رزق ملے گا فوری طور پر تمام پریشانیاں اور تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی جس مقصد کے لئے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا ہوگا پکارو شاہ جیلان کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو حضور غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی میرا عقیدت مند یا میرا مرید مشکل میں میرا نام لے کر پکارے گا تو میں اس کی دستگیری کے لئے وہاں حاضر ہو جاؤں گا ناظرین حضور غوثیہ پاک کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے دو رکعت نماز سورت فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک مرتبہ سورت علم نشرا ایک مرتبہ دو رکعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے اور اس کا عصال سباب حضور غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ کو کرنا ہے پھر آپ نے کھڑے ہو کر اکیس قدم بغداد کی طرف چلنا ہے اور ہر قدم پر یا سیدی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہر قدم پر پڑھتے رہنا ہے اس عمل کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو بغداد کی سمت کا علم ہو اپنے مقصد اور ضرورت کی تکمیل کے لئے دعا کرنی ہے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر حاجت ہر پریشانی دور ہوگی آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کے رزق اور روزی میں برکت اتا فرمائے آمین بجا نبیعا آمین